جی جی بیٹی تشریف رکھیں اب آپ مجھے ڈائریکشن نہ دیں نا جی میں نے کیا کرنا ہے جی سیر ایٹرم مشاہد اللہ خان دیکھیں یہ یہ فوڈ سیکیورٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس ملک کے غریب عوام کا جو مسئلہ ہے وہ فوڈی ہے نا گندم ہے چینی ہے آٹا ہے بیلے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں یہ بات کہہ دینا یہ ہمارا بھائی ہے شبلی فراز اندر سے ہی ہمارے ساتھ ہی ہے یہ چور نہیں ہیں لیکن یہ چوروں کی پارٹی میں آپ بیچارہ یہ کیا کرے ہیں شریف آدمی ہیں لیکن چوروں طرف چوروں میں گھرا ہوا ہے بیچارہ اب چلے 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 نہیں ہوگی ایسی بات میں تو ابھی ثابت کرتا ہوں کہ ایسی بات ہے مثلا جی مشاہد صاحب پلیز مثلا بات یہ ہے کہ انہوں نے خود شبلی فراز صاحب نے یہ کہا کہ جی پرانے چوروں کو بھی پکڑو آپ نے دوسارے پکڑے میں ہیں اور تمام عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انتقامی کاروائی کیے زمانت میں زمانت ایسی مل جاتی ہے ایک روپے کی کرپشن کسی پر ثابت نہیں ہوئی آپ دوبارہ کر کے دکھا دیں نہیں ثابت ہوگی اس لیے کہ جو دینے والے ہوتے ہیں نا وہ لیتے نہیں ہیں آپ لوگ ہمیشہ منگتے لوگ ہیں ہر چوتھے دن آپ کا لیڈر تو نواز شریف کے پاس مانگنے جاتا تھا جدے بھی جاتا تھا لندن بھی جاتا تھا ادھر جاتی عمرہ بھی جاتا تھا اور ایک بھائی سے جب پیسے مل جاتے تھے تو دوسرے بھائی سے بھی لیتے تھے اور یہ پانچ دیس پرسنٹ شوقت خانم میں جمع کراتے تھے بھاگی سارے جیبوں میں ڈالتے تھے ٹھیک ہے جی مشاہد اللہ خان صاحب پلیز اس کو کہیں بیٹھ جو ہم اس کی بات پوری سنتے جی تشریف رکھ چوب کر کے بیٹھ جو تمہاری پوری بات سنتے ہیں مشاہد صاحب پلیز آپ تشریف رکھیں اس کے بعد آپ بات کریں چوب کر کے بیٹھ جو وزیر آزم ہوگا سیلیکٹڈ ہمارا وزیر آزم نہیں ہے تمہارا ہوگا ہمارے نہیں ہیں اس کو بٹھائے دیا دیکھیں اگر یہ اس طرح کریں گے تو ان میں سے کسی کو بات میں نہیں کرنے دوں گا تشریف رکھیں چور چور تم بنی گالا میں بیٹھے میں مشاہد اللہ خان صاحب پلیز تشریف رکھیں فیصل صاحب پلیز بات کمپلیٹ کرنے ہیں پھر اس کے بعد اس پر کمیٹی آف آل میں ڈسکس کریں گے ہم ان کی بات سنتے ہیں یہ بیچ میں بولتے ہیں انہیں بھتہ ملتا ہے تشریف رکھیں تشریف رکھیں فیصل صاحب تشریف رکھیں دوائی چوری ہوئی آپ سنیں آپ سنیں بات تشریف رکھیں صاحب بہتر یہ ہے ہم نے آپ کی کل ساری بکواس سنی ہے بڑھ جائے مشاہد اللہ خان صاحب پلیز بکواس لفظ ایکسپنچ کر دیں یہ کوئی طریقہ ہے ہم ان کی بات سنتے ہیں وہ ایکسپنچ کر دیتے ہیں بکواس الفاظ یہ سارے سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب پلیز جی آپ لوگ تشریف رکھیں سینیٹر صاحب کو بات ختم کریں وہ ایکسپنچ کر دی ہیں میں نے جی ان کا مو بند کرائیں میں نے وہ مشاہد صاحب آپ بات کریں تقریر کریں مشاہد اللہ خان صاحب آپ تقریر کریں تشریف رکھیں اور آپ کیسے یہ تقریر کریں اب کیسے یہ تقریر کریں گا تو میں دیکھوں گا تشریف رکھیں جی وہ ایکسپنچ کر دی ہیں یہ چینی چور یہ گندم چور یہ دوائی چور دی ہیں جی وہ ایکسپنچ کر دی ہیں مشاہد اللہ خان صاحب آپ بھی دو منٹ تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں بیٹھیں جی تشریف رکھیں سینیٹر صاحب دو منٹ بعد دو منٹ تشریف رکھیں سینیٹر صاحبان اس کا معاول خراب نہ کریں وہ میں نے ایکسپنچ کر دی ہے جی مشاہد صاحب جی مشاہد اللہ خان جی کمپلیٹ کریں جی یہ خود بڑے اور عام سے کہہ دیتے ہیں چور نہیں unhounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounoun ہر بات سنتے یا نہیں سنتے تشریف رکھیں گے ہم ان کی ہر بات سنتے یا نہیں سنتے تشریف رکھیں گے ہم ان کی بات سنتے ہیں جی مشاہد صاحب میں تو بات کر رہا ہوں میں کوئی تقریر نہیں ہوگی اب دیگری ایسے کریں گے جی آس کا معاول خراب نہ کریں مشاہد صاحب جو آپ نے الفاظ استعمال کی ہیں وہ میرے میں نے کونزا الفاظ استعمال کی ہیں کیا انہوں نے نہیں کہا کہ یہ پرانے سارے چور فلانا یہ ہر بات چور ڈاکو سے شروع کرتے ہیں ہم نے کہہ دیا تو انہیں تکلیف ہو گئی پہلے آپ سارے خاموش ہو جائیں پہلے سن لیں مشاہد صاحب کیا کر رہی ہے کہ محسن عزیز صاحب آپ تشریف رکھیں پہلے ان کی بات سنیں گی میں نے ان کی چوری میں خلل ڈال دیا ہے بات ہے مشاہد صاحب آپ بھی بات مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو چور کی بات کر رہے ہیں انہوں نے اور تو کوئی بات نہیں کی یہ 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 روایت نہ ڈالے چیرمن صاحب مشاہد صاحب یہ روایت نہ ڈالے محسن عزیز بیٹھ جائیں جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ جی یہ چلے گا نہیں ایسے یہ اس طرح کس طرح چلے گا جی تشریف رکھیں جی سینیٹر صاحب ہم تشریف رکھیں مشاہد اللہ خان صاحب وہ محسن عزیز کر رہے جو آپ نے بکواس لفظ استفال کیا اور چیزیں واپس لے لیا جی انہوں نے بس بہت ہو گیا جی تشریف رکھیں آپ یہ لاروے سے میں معافی مانگوں گا میرے بانی مشاہد صاحب کس لاروے سے میں معافی مانگوں گا مشاہد صاحب پلیز یہ بھی پیدا نہیں ہوا ہے لاروہ ہے یہ بھی کیڑا نہیں بنا یہ تلاروہ ہے مشاہد صاحب یہ الفاظ استعمال نہ کریں پلیز میں غلط تو نہیں کہہ رہا چلیں آپ اپنی بات ریپورٹ پہ کریں گے معافی مانگوں گا بہن سے معافی سے یہ سارے ہم سے اکھٹے ہو کے مانگیں گے چینی چوری پہ معافی مانگیں گے عزیز جی مشاہد صاحب مشاہد اللہ خان صاحب پلیز میری بات پوری ہونے سے آپ لوگ ان کی بات سے انہوں نے خواہ الفاظ واپس لے لی اب کیا بات رہی بیٹھیں جی تشریف رکھیں سینیٹر صاحب تشریف رکھیں اس طرح نہیں چلے گا پہلے وہ اپنی تقریف کریں گے جی اس طرح نہیں ہوگا بیٹھیں جی یہ لاروہ چیئرمن لگا ہوا یہاں کا آپ بات کریں جی یہ کیسے بند کرے گا جی میں یہی کہہ رہا ہم بات کریں جی میں بات کروں گا کبیر صاحب آپ بٹائیں جائیں جی جب تشریف رکھیں گے محسن صاحب انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لیا محسن صاحب محسن صاحب انہوں نے اپنا الفاظ واپس لے لیا ہے محسن صاحب انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے جی یہ چینی چوروں کے ساتھی یہ چوریاں کر رہے ہیں ہم نے روک رہے ہیں ان کو وہ چالا بھائی جائے رہا ہم نال تشریف رکھیں آپ لوگ جی محسن صاحب ایک بات کر رہے ہیں پھر سنیں مشاہد اللہ خان صاحب ایک واپس لے لیے انہوں نے اپنے الفاظ انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لیا بیٹھ جائیں محسن صاحب لاروہ ہے لاروہ بیٹھ جائیں جی تشریف رکھیں بوسن صاحب پلیز اس طرح دونوں بیٹھ جائیں جی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں تشریف رکھیں جی ہاؤس میں اسے معاول پیدا نہ کریں تشریف رکھیں محسن صاحب انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے کہ یہ حکومت گندم چوری کر رہی ہے آپ اسٹیڈیم میں نعرے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے چینی چور کے نعرے لگ رہے ہیں گندم چور کے نعرے لگ رہے ہیں دوائیوں میں چار سو پرسنٹ اضافہ ہو گیا ہے افائیہ کی رپورٹ کیوں نہیں آئی یہاں پہ مجھے بتا ٹھیک ہے وہ لے آتے ہیں کمیٹی آف اول میں افائیہ کی رپورٹ جب تک یہاں پہ نہیں آئے گی افائیہ کی رپورٹ میں بیس قویسٹن کیوں لگائے گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ چینی چور بھی آپ کے دھائے طرف بیٹھا ہے اس کے بعد آپ کریں گے محسن صاحب میں آپ کو ٹائم دوں گا بیٹھیں تشریف رکھیں اس کے بعد آپ پوری بات کریں گے تشریف رکھیں جی بل آپ بھی کریں بیٹھ جائیں جی بیٹھ جائیں جی مشاہد اللہ خان صاحب بیٹھ گئیں جی تشریف رکھیں سیلیٹر صاحبان اپنی جگہوں پہ نشستوں پہ تشریف رکھیں تشریف رکھیں جی مشاہد اللہ خان صاحب جب یہ کریں گے ہم کھڑے ہو جائیں گے آپ تشریف رکھیں تنگی صاحب اب آپ جی مشاہد اللہ خان صاحب وہ بیٹھ گئیں جی آپ بتائیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فجائے اس کے بعد محسن بات کریں گے اب تشریف رکھیں پلیز محسن صاحب پلیز میں ایک میں اس کے بعد آپ بات کریں گے پلیز تشریف رکھیں یہ آوس اس طرح نہیں چلنے گا آپ بات کریں اس کے بعد محسن صاحب تشریف رکھیں یہ پیلڈوز نہیں ہونے دیں گے ہم جی اگر یہ ہمیں بات نہیں کرنے دیں گے تو یہاں پر پرائم منسٹر بھی بات نہیں کر سکتا آگے مشاہد صاحب مشاہد اللہ خان صاحب کنپلیٹ کریں ہمیں بات کرنے دیں ہم ان کی بات سنتے ہیں یہ ہماری بات سنے جی لیٹر آف دہاؤز پلیز اب تشریف رکھیں لیٹر آف دہاؤز کچھ کہنا چاہتے ہیں جی بیٹھیں جی مشاہد اللہ خان جی تشریف رکھیں جی تشریف سیریٹر صاحبان تشریف رکھیں اپنی شستوں پہ لیٹر آف دہاؤز کڑے ہیں کبیر مامشای صاحب تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں سیریٹر صاحبان جی لیٹر آف دہاؤز کڑے ہیں جی اب لیٹر آف دا ہوس کریں اس کے بعد جی 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 تشریف رکھیں سیریٹر چانڈیو صاحب جی لیٹر آف دا ہوس کریں جی آرڈر آف دا ہوس پلیز تشریف رکھیں جی میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح کا ہمارا یہ بھی محول بنا ہے میرا خیال ہے